بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا علا حبیب کا خیر خلق کل ہمی والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع القرم کل کے سبب کے اندر ہم نے جملہ خبریہ کی دو قسمیں پڑھی تھی ایک جملہ اسمیہ خبریہ دوسرا جملہ فیلیہ خبریہ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا جس کی جزہ اول اسم ہو جیسے زیدن عالمن اور یہ بھی میں نے بتایا تھا اور آج بھی پھر ہم نے دوبارہ لکھ دیا ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ جیسے زیدن عالمن ہے اس کی جزہ اول کو مصند علیہ کہتے ہیں اور اس کی جزہ ثانی کو مصند کہتے ہیں اور ایک اور نام اس کی جزہ اول کا وہ مبتدہ ہے اور جزہ ثانی کو خبر کہتے ہیں اسی طرح جملہ کی جو دوسری قسم ہے جملہ فیلیہ خبریہ تو اس جملہ فیلی خبری کی تعریف وہ جملہ جس کے جز اول فیل ہو جیسے زاربہ زیدن اس کا پہرہ جز زاربہ مصند ہے اسے فیل کہتے ہیں اور دوسرا جز زیدن مصند الہ ہے اور اس کو فیل بھی کہتے ہیں تو کل ہم نے بتایا تھا کہ مصند اور مصند الہ کے بارے میں مصند دراصل حکم کو کہتے ہیں اور مصند الہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے مثال کے طور پر زیدن عالمون کے اندر آپ توجہ کریں زیدن عالمون زید تو ایک ذات ہے جو پہلے پیدا ہوا اس کے بعد اس نے محنت کی مشکت کی بات کے اندر وہ عالم بنا تو اس کے اوپر ہم نے یہ حکم لگایا کہ زید عالم ہے تو زید کے جو ذات ہے وہ مصند الہ ہے کہ اس پر ہم حکم لگا رہے ہیں کہ زید عالم ہے لہذا زیدن کو مبتدا کہیں گے اور عالمون کو خبر اور یہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمی نہ رہے کہ جو کلمہ پہلے آ جائے بس وہی مصند الہ بن جاتا ہے مثلا زیدن عالمون کے اندر زیدن پہلے آ گیا تو یہ کلمہ تحریر کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا کہ تحریر میں پہلے آ گیا جو بھی پہلے ہے تو وہ مصند الہ ہو اگر تحریر کے اعتبار سے دیکھا جائے پھر زیدن کے اندر جو زیدن یہ بھی پہلے لکھا جاتا ہے تو مصند الہ کے اندر اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ یہ پہلے لکھا گیا ہے تو لہذا یہ مصند الہ ہے نفس العمر واقعے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائتا ہے جس چیز کا وجود پہلے ہو لکھنے میں تحریر میں وہ چاہے بعد میں بھی آ جائے جیسے زیدن زید کے بارے میں ہم نے حکم لگایا ہے کہ زید نے مارا اس کا مطلب ہے کہ زید پہلے مارزی وجود میں آیا پہلے وہ پیدا ہوا پہلے اس کی ذات تھی پھر اس نے بعد میں مارا تو مارنے والا حکم ہم نے بعد میں لگایا اب چاہے تو ہم زیدن زاربن کہہ دیں چاہے زیدن زاربہ کہہ دیں چاہے زاربہ زیدن کہہ دیں تو زید کے اوپر جو کہ حکم لگ رہا ہے تو لہذا زید لکھنے میں چاہے پہلے آ جائے لکھنے میں چاہے وہ بعد میں آ جائے تحریر کے اسے کوئی تعلق نہیں ہے اصل کے اندر حکم کو دیکھنا ہے جس پر حکم لگایا جائے گا وہ مستند علیہ بنے گا چاہے وہ تحریر میں پہلے ہو چاہے وہ تحریر میں بعد میں ہو اس وجہ سے کہتے ہیں مستند فائدے کے اندر لکھا ہے مستند حکم کو کہتے ہیں اور مستند علیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے اور اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اسم جو ہوتا ہے اسم یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ اس کو یاد کر لیں گے عسم مصند بھی بن سکتا ہے اور مصند الائے بھی یہ دونوں چیزیں بن سکتا ہے عسم یہ مصند بھی بنتا ہے اور پلس مصند الائے بھی بنتا ہے اس کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے زیدن آرمون کے ادر دون ہی عسم ہیں ایک ان میں سے مصند الائے بن رہا ہے تو دوسرا کیا ہے وہ مصند بن رہا ہے جو فیل ہوتا ہے فیل یہ فقط مصند بنتا ہے اور مصند الائے نہیں بنتا جو حرف ہوتا ہے یہ نہ تو مصند بنتا ہے اور نہ ہی مصند الائے بنتا ہے یہ کچھ بھی نہیں بنتا لہذا پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں اسم کے بارے میں میں نے بتا دیا اسم مصند بھی بنتا ہے اور مصند الائے بھی فیل جو ہوتا ہے یہ مصند بن سکتا ہے جیسے زاربہ زائدن اس مثال کہنا دیکھیں زاربہ مصند ہے فیل کبھی بھی مصند الائے نہیں بنے گا فیل تو ایک حادث چیز ہے اور اس پر ہم حکم تو نہیں لگا جائے تو بزاعت خود ایک حکم ہوتا ہے جو کسی ذات پر لگایا جاتا ہے تو لہذا یہ ایک حکم ہے تو اس وجہ سے کہا مصند جو ہے وہ حکم کو کہتے ہیں یہ حکم ہے تو یہ مصند ہی بنے گا حارف چونکہ اس کے اندر نہ مصند بننے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ ہی مصند الائے بننے کی صلاحیت ہوتی ہے لہذا آج کا یہ ہمارا بطور فائدہ جو ایک حصہ تھا وہ ہم نے بتا دیا فائدے کے اندر کہ مصند حکم کو کہتے ہیں اور مصند الائے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے اور اس کی مکمل وضاحت بھی ہم نے بتا دیا آپ کو سمجھا دیا لکھ دی کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مصند بھی بنے گا مصند الائے بھی بنے گا فیل کبھی بھی مصند الائے نہیں بنے گا اس کو غلطی سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ دیں کہ مصند الائے ہوگا تو مصند الائے بن نہیں سکتا اور حرف جو ہوتا ہے یہ نہ مصند بنتا ہے جملہ خبریہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا اب اس کے مقابلے میں یہ دو قسمیں جملہ خبریہ کی تھی اور پھر جملہ اسمیہ اس کا محسن علیہ محسن وغیرہ یہ سب کو تعلق اس کا جملہ خبریہ کے ساتھ ہے جب ہم نے جملہ خبریہ پڑھ لیا تو جملہ انشائیہ اس کی زد ہے جس کو جملہ خبریہ کی تعریف یاد ہو جائے اس کو جملہ انشائیہ کا تعریف خود بخود آ جاتی ہے جملہ خبریہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جوٹا کہا جا سکے تو اس کے مقابل میں جب جملہ انشائیہ آیا تو ہم اس کی تعریف یہ کہیں گے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے قائل کو سچا یا جوٹا نہ کہا جا سکے یا جس کے قول کے اندر صدق اور قضب کا کوئی احتمال نہ ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں صرف جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی جو نحمیر کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ بھی بن سکتی ہیں جو نحمیر کے ادرہ موجود ہیں وہ اس کی دس قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی دس قسمیں چونکہ اس کو مکمل ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے آج صرف ہم پانچ قسمیں پڑھ رہے ہیں جملہ انشائیہ کی عمر نحی استفہام تمانی ترجی تاکہ سبق زیادہ لمبا نہ ہو جائے ہم اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں چونکہ ان میں سے ہر ایک کی ہمیں تعریف بھی یاد کرنی ہے پہلے تو جملہ انشائیہ کی تعریف یاد کرنی ہے کہ جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں میں پھر دورا دیتا ہوں کہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کی ضد ہے جملہ خبریہ کی تعریف جب آپ کو یاد ہوگی کہ جس کے قائل کو سچا یا جوٹا کہا جا سکے یا جس کے قول کے اندر صدق اور قسم کا احتمال ہو تو جملہ انشائیہ اس کی ضد ہے تو اس کی ہم تعریف یہ کریں گے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جوٹا نہیں کہا جا سکتا یا جس کے قول کے اندر صدق اور قضب کا احتمال نہیں ہے یہی میں نے کل بتایا تھا مثال کے طور پر جسے میں یہ کہوں زید عالم ہے اس جملے کی وجہ سے آپ مجھے سچا یا جوٹا کہہ سکتے ہیں میں آپ کو اس چھوٹی آسان مثال کر کے دیتا ہوں پاکستان کے اندر دیکھیں کوئی بھی خبر شائع ہوتی ہے کوئی بھی خبر آپ پورا اخبار پڑھ کے دیکھیں کوئی بھی خبر شائع ہو جاتی ہے تحریر میں آ جاتی ہے ہم اس خبر کو پڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں یہ خبر سچی ہے یا ہم کیا کہیں گے خبر جوٹی ہے خبر جو ہوتی ہے وہ صدق اور قضب دونوں کا احتمال رکھتی ہے ہاں البتہ جب اس کے بعد ہم تحقیق کریں گے تحقیق کے بعد میں کوئی بڑا نام نہیں لینا چاہتا یہ سبق ہے اس کے معاملے میں کسی بڑے آدمی کا نام لے کر اگر یہ کہتے ہیں زیدن ماتا آدمی بڑا ہے اس کا نام زید ہے مشہور آدمی ہیں اس کے بارے میں کسی نے کہہ دیا ماتا زیدن یا زیدن ماتا کوئی بھی کہہ دے اب جو قائل ہے جس نے یہ خبر دی ہے واقعی نفس الامر واقعی کے اتبار سے اگر زید مر گئے ہے جس کا مطلب یہ خبر سچی ہے اس بندے کو سچا کہا جائے گا جس نے یہ خبر دی ہے اگر اس نے یہ تو کہہ دیا کہ زیدن ماتا یا ماتا زیدن نفس الامر واقعی کے اتبار سے دیکھا تو وہ مرہ نہیں ہے وہ بیمار تھا اور قریب المرگ تھا وغیرہ وغیرہ مرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ خبر جائے وہ جوٹھی ہے اور جملہ انشائی ہے جو اس کی زد ہے یہ اس کی زد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قائل کو سچا یا جوٹا نہ کہا جا سکے اس کی دس قسمیں ہیں دس قسموں کے اندر ہر ہر قسم کے اندر ہم اس بات کو اگر دہرائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس جملے کی وجہ سے کہنے والے کو سچا یا جوٹا نہیں کہا جا سکتا مثال کی طور پر ایز ریب امر ہے تو سب سے پہلے جملہ انشائی ہے کہ جو دس قسمیں ہیں میں نے بیان کہ آج ہم فقط پانچ قسمیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں اور سمجھ سکیں اور پھر باقی پانچ قسمیں انشاءاللہ طرح ہم اس کو بعد میں پڑھ لیں گے امر امر کی تعریف کتاب کے اندر موجود ہے آپ یہاں سے دے کر اردو میں اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ امر وہ فیل جس کے ذریعے فائل مخاطب سے کام کرنے کا متعربہ کیا جائے جسے میں کسی سامنے والے کو کہتا ہوں از ریب زیدن تو زید کو مار وہ سامنے والا اس سے میں یہ متعربہ کر رہا ہوں تو زید کو مار تو اس کو میں نے کہے تو دیا از ریب یہ از ریب زیدن تو اس جملے کی وجہ سے کوئی مجھے سچا یا جوٹا نہیں کہہ سکتا اسی طرح اسی کو میں اسی کی زید کہہ دے تو نہیں وہ جملہ ہے جس کے ذریعے فائل مخاطب سے کسی کام کرنے سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے جیسے لا تذرب تو نہ مار اس کے اندر مارنے کا حکم ہے اس کے اندر نہ مارنے کا حکم ہے تو اب ان دونوں جملے کی وجہ سے بھی کوئی مجھے سچا یا جوٹا نہیں کہا جا سکتا ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جو جملہ بھی کلام عرب کے اندر وہ عمر پر مشتمل ہوگا وہ جملہ انشائیہ ہوگا دیکھیں اب یہ ہماری بنیاد ہے ہماری ابتدہ ہے آپ میں سے جو بچہ بھی چاہے گا ساتھ ساتھ محنت کرتا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو آگے جا کر بڑا فائدہ ہوگا جب کلام بڑا ہوتا ہے پھر بیچ میں پوچھا جاتا ہے بتائے یہ جملہ خبری ہے یا جملہ انشائی ہے تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہم کیسے اس کو اندازہ لگائیں تو سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جملہ انشائی ہے کہ آپ اگر اس طرح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے قائل کو ہم سچا جوٹا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے تو کم ادکم یہ دس قسمیں آپ بھی یاد کر لیتے ہیں دس قسمیں عمر ہے نہیں ہے استفہام ہے تمنی ہے ترجی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں آپ نے توجہ کی یہ عمر ہے تو آپ فوراں کہہ دیں یہ جملہ انشائی ہے اگر سائل سوال کرتا ہے آپ کو کیسے پتا جاللہ جملہ انشائی ہے آپ کہیں گے جملہ انشائی کی قسم ہے عمر نحی استفہام تمنی ترجی ایک ہی سوال جیسے عمر کے متعلق ہوگا یہی سوال نحی کے متعلق ہے یہی سوال استفہام کی متعلق ہے یہی سوال تمنی اور ترجی کے متعلق ہے مثلا میں نے کہا لا تضرب لا تضرب یہ جملہ انشائی ہے یا جملہ خبری ہے تو آپ کہہ دیں جملہ انشائی ہے کیسے پتا چلاب کو حل زاربہ زیدن یہاں پر جیسے حل استفہام کے لئے اور بھی حروف آتے ہیں حمزہ بھی آتا ہے ماہ بھی آتا ہے استفہام کے لئے بہت سے حروف آتے ہیں زاربہ زیدن کی جگہ حل مانعہ زیدن کیا زیدن نے مانع کی ہے حل علمہ زیدن کیا زیدن نے جانا حل کی جگہ اور حرف استفہام تبدیل کر دیں حمزہ لگا دیں ماہ استفہامے لگا دیں زاربہ کے جگہ کوئی اور فیل لگا دیں زاربہ لگا دیں ناصرہ لگا دیں مانعہ لگا دیں اس طرح زید ان کے جگہ کوئی اور نام لگا دیں تو آپ کے بہت سارے جملے بن جائیں گے تو اب اس طرح ایک جملہ ہے حل زاربہ زید ہوں کیا زید نے مارا آپ کوئی پوچھے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ لازمی بات ہے کہ اس کے قائل کو ہم سچا یا جوٹا نہیں کہہ سکتے تو جس کے قائل کو سچا یا جوٹا نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے اور دوسری پہچان یہ کہ بس جملہ انشائیہ کی قسم میں سے استفام اس طرح عمر نحی استفام تمنی ترجی صرف پانچ آج ہم نے پڑھیں تمنی کے اندر آ جائے لَئِتَ زَيْدًا حَاظِرُونَ یعنی وہ جملہ جس کے ذریعے تمنہ آرزو کا اظہار کیا جائے کاش کے زید حاضر ہوتا اور اس طرح ترجی وہ جملہ جس کے اندر آرزو کا اظہار کیا جائے لَعَلَّ عَمَرَنْ غَائِبُن شاید کہ عمر غیب ہے تو یہ سارے کے سارے جملہ انشائیہ کی اقسام اسے ہیں تو آپ نے جملہ انشائیہ کی تعریف یاد کرنی ہے اس کے بعد عمر کی تعریف نحی استفام تمنی ترجی ان سب کی تعریفیں کتاب کے اندر موجود ہیں اردو کے اندر لکھی ہوتی ہیں تو آپ انہوں کے اچھے طریقے سے سب کی تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے میں اگر چاہتا تو پانچ اس میں آج اور بھی آپ کو پڑھا دیتا لیکن اس لئے تاکہ تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ہم نے کوئی دورہ نحو نہیں کرنا بلکہ سبکن سبکن ہم نے اس کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر تیاری کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہی ہمارے ذہنوں کے اندر نحو کے بہت سارے مسائل اس کا ایک زخیرہ جمع ہو جائے گا تو آپ نے عمر کی تعریف یاد کرنی ہے نحی استفام تمنی ترجی حال بتا یہ ہے کہ چونکہ کل آگے استفام پڑھیں گے تمنی اور ترجی کے درمیان بنیادی ایک فرق ہوتا ہے میں وہ سوڑا آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے تمنی اور ترجی کے درمیان فرقی ہے کہ جو تمنہ ہوتی ہے کسی چیز کی تمنہ کرنا وہ ممکن الحصول اور ناممکن الحصول دونوں کے لئے ہوتی ہے ایک کام ہے جس کا کرنا ممکن ہے آپ اس کی بھی تمنہ کر سکتے ہیں اور ایک کام ہے جس کا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تمنا تو اس کی بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ترجی ہے یہ فقط اور فقط ممکن الحصول کے لئے آئے گی ناممکن الحصول کے لئے نہیں آتی مثال کے طور پر لیتا زیدن حاضر ہوں کاش کے زید حاضر ہوتا اب یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ممکن ہے زید کا حاضر ہو جائے یہ ناممکن تو نہیں ہے اکل سے بید بات بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے ناممکن کی مثال یہ ہے جیسے کوئی کہے لیتا شبابا یعودو اس کا بانہ یہ ہے کاش کے جوانی لوٹ آئے اب لازمی بات ہے یہ ناممکن سی بات ہے ایک عمر رسیدہ انسان ہے ساٹھ سال کا ہے وہ چاہتا ہے کاش ایک مرتبہ میرا بچ بنا لوٹ آئے دس سال کا ہو جاؤں بیس سال کا ہو جاؤں تو یہ کہ تمنا تو کر سکتا ہے تمنا کرنا میں کوئی حرض نہیں ہے یہ ناممکن ہے لیکن تمنا کرنا میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اسی جگہ پر اگر کوئی ترجی کے ساتھ لعلہ کہہ کے کوئی یہ کہنا چاہتا ہے لعللشبابا یعودو شاید کہ جوانی لوٹ آئے تو یہ کہنا یہ غلط ہوگا یہ صحیح ہوگا اور یہ غلط تو لہذا فرق واضح ہو گیا کہ تمنا اور ترجی کے درمیان فرق کیا ہے کہ تمنا یعنی ممکن اور حصول اور ناممکن اور حصول دونوں کے لئے آسکتی ہے اور جو ترجی ہے وہ فقط ممکن اور حصول کے لئے آتی ہے ناممکن اور حصول کے لئے نہیں آسکتی ہے آج ہم صرف جملہ انشائیہ کی پانچ اقسام تک سبق کو روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بکیا اس کی پانچ اقسام ہم کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یاد کرنے اور اسے صحیح معنوں میں سامانے کی توفی کتا فرمائ